سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے جیسے ہی اوول کے میدان پر بھارتی ٹیم بلے بازی کرنے اتری تو قسمت نے شروعات سے ہی ٹیم کا ساتھ نہیں دیا لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نیوزلینڈ کی ٹیم کے خلاف اس پریکٹس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی شروعات سے ہی کافی زیادہ لڑکھڑا گئی دوستو کچھ اسی طریقے سے رویندر جڑے جائے گی 54 رنوں کی توفانی پاری کے چلتے بھارتی ٹیم خراب بلے بازی کے باوجود اس پریکٹس مقابلے میں نیوزلینڈ کی ٹیم کو 180 رنوں کا چھوٹا واہ سمان جنک لقشے دینے میں تو کامیاب ہو گئی لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ نیوزلینڈ کی ٹیم کی بلے بازی کتنی زیادہ مجبوط ہے نیوزلینڈ کی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات کافی زیادہ اچھی رہی حالانکہ ٹیم کے کچھ وکٹ ضرور گر گئے تھے پرانتو پھر بڑی آسانی سے نیوزلینڈ کی ٹیم کے باقی بلے بازوں نے بلے بازی کے مرچے کو سمالا اور بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں ہارا دیا کینہ آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی اس ہار کے پانچ بڑے و مکھے کارن رہے ہیں تو چلیے آپ کو فڈا فڈا ان پانچ بڑے و مکھے کارنوں سے روبرو کرا دیتے ہیں جن کی وجہ سے بھارتی ٹیم پریکٹس مقابلے میں چاہ کر بھی نہیں جیت پائی سب سے پہلا کارن رہا آج بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں ٹاپ آرڈر کا فلوپ ہو جانا سبھی جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی ٹیم کو ایک بڑا سکور کھڑا کرنا ہے یا پھر سمان جنک لکشے بھی دینا ہے ویروہ دی ٹیم کو تو سلامی جوڑی کا چلنا کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن آپ کو یہاں بات جان کر کافی زیادہ حرانی ہوگی کہ آج کے مقابلے میں بھارتی ٹیم کی شاندر سلامی جوڑی یعنی کہ روئی شرما و شکر دون دو دو کے سکور پر آؤٹ ہو گئے جسے کی بھارتی ٹیم کا بلے بازی کرم بری طریقے سے لڑکھڑا گیا اور پھر سبھی بلے باز کچھ خاص کمال نہیں کر پائے دو سو دوسرا سب سے بڑا کاران رہا بھارتی ٹیم کی اوورول میں خراب بلے بازی مانا کہ اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کے ٹاپ آرڈر فلوپ رہے لیکن میڈل آرڈر تو اور بھی زیادہ بری طریقے سے فلوپ رہا ایسے سمیہ میں جہاں بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر کے بلے بازوں کو ذمہ داری سمالنی چاہیے تھے اور میدان پر اچھی پاری کھیلنی چاہیے تھی اس کٹین سمیہ میں میڈل آرڈر کے بھی سب ہی وکٹس ایک کے بعدیں گردتے ہو چلے گئے اس سے کی کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم آج ویرودی ٹیم کو ایک سممان جنک پڑا لقشے دینے میں بھی کامیاب نہ ہو سکی تیسرا بڑا کارنڈرہ بھارتی ٹیم کی خراب گیندبازی دوستو مانا کہ ایک سو اسی رنوں کا لقشے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف جادہ بڑا نہیں ہے کیونکہ نتیحاس گوائی کی جب جسپرید بمروہ بونیشور کمار جیسے منوبوی گیندباز آپ کی ٹیم میں شامل ہو تو آپ ایک سو اسی کے آپ ڈیڑھ سو کا سکور بھی آرام سے بچا سکتے ہیں پرنتو مقابلے کی شروعات سے نہ تو سپینر گیندباز اور نہ ہی تیز گیندبازوں کو بڑے وکٹس ملے روز ٹیلر کریس پر سیٹ ہو گئے اور پھر بھارتی ٹیم کی گیندباز ہی بری طریقے سے فلوپ ہو گئی چوتھا بڑا کارنڈرہ بھارتی ٹیم کی خراب فیلڈنگ دوستو ایک سمیں پر کہیں نہ کہیں پہلے دس آور میں دو وکٹ ملنے کے بعد بھارتی ٹیم نے اس مقابلے میں اپنی بکٹ بنا لی تھی لیکن پھر جیسے ہی روز ٹیلر کریس پر سیٹ ہوئے اور انہوں نے بڑے شوٹس لگانے شروع کر دیا تب کھلاڑیوں نے فیلڈنگ کرنے میں بھی انٹرسٹ لوز کر دیا اس کا نتیجہ ہے رہا کہ کئیل راہول نے کئی باؤنڈریز کو چھوڑا تو وہی دنیش کارتک نے کیچ بھی چھوڑے مس فیلڈنگ کے چلتے کئی نہ کئی نیوزلینڈ کی ٹیم کا کانفیڈنس اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور بھارتی ٹیم کے کھلانیوں کا منوبل ٹوٹتا ہوا چلا گیا پانچوہ اور سب سے بڑا کارن رہا مہندر سنگھ دونی کا آدھے میچ میں نہ ہونا دوستو یہ ہے بات سچا ہے کہ دونی نے آج بھارتی ٹیم کے لئے بلے بازی کری لیکن جب بات گندبازی کی آ جاتی ہے آپ کو بتاتے کہ گندبازی کی اننگ میں مہندر سنگھ دونی آدھے میچ تک میدان پر نہیں تھے انہی کی کمر میں در تھا اور اسی لئے دنیش کارتک کو وکٹ کیپنگ کی ذمہ داری سوپی گئی حالانکہ پھر آدھے اننگ ختم ہونے کے بعد دونی میدان پر آ چکے تھے لیکن درلپ واقعے دیکھنے کو ملا کہ مہندر سنگھ دونی وکٹ کیپنگ نہیں بلکہ میدان پر فیلڈنگ کر رہے تھے اب اس کا سیدھا اثر پڑا بھارتی ٹیم کے گندبازوں کو کیونکہ انہیں وکٹ کے پیچھے سے کوئی گائیڈ نہیں کر رہا تھا اسے کی یہ بھی کئی نہ کئی ہار کا کارن بن چکا ہے دوستو کچھ اس طریقے سے بھارتی گرگٹ ٹیم پہلے پریکٹس مقابلے میں نیزلینڈ کی ٹیم سے ہار چکی ہے لیکن ان پانچوں کارن میں سے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے وہ کون سے سب سے بڑا کارن رہا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم اس مقابلے میں ہاری ہے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو ایسے میں چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتائیتے ہیں کہ آخر کار کس طریقے سے بھارتی ٹیم کے سبھی وکٹ شروعات میں گر گئی دوستو سب سے پہلا وکٹ گرا روپ کپتان روحی شرما کے روپ میں پاری کے دوسرے اور کی دوسری گیند کو گیندباس ٹینٹ بولٹ نے جبردہ سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کیونکہ جا کر لگی روحی شرما کے پیڈ پر حالانکہ روحی شرما نے اس بات کا ریویو بھی لیا تھا لیکن پھر بھی وہ آؤٹ ہی دیے گا اور ان کی پاری کچھ اس طریقے سے دو رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی اس کے بعد بھارت کا اگلا وکٹ گرنے میں بھی زیادہ سمیں نہیں لگا آپ کو بتا دے کہ پاری کے چوتھے اور کو ڈال رہے ہیں گیندباس ٹینٹ بولٹ نے اس اور کی پہلی گیند کو ایک سلوور ڈیوری میں تبدیل کر دیا اس پر دھون نے شاٹ تو مارنا چاہا لیکن وہے بھی کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری تو محض دو رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی بات ہی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ کیل راہول کا سکہ بھی آج میدان میں نہیں چل پایا آئی پیل سے ہی جب بردس فوم میں چل رہے ہیں کیل راہول اس مقابلے میں بری طریقے سے فلوپ رہے پاری کے چھٹے اور میں جب کیل راہول بلے بازی کر رہے تھے تو ٹینٹ بولٹ نے ایک ایسی گیند ڈالی کہ کیل راہول اس گیند کو ڈیفینڈ ہی کرنا چاہتے تھے لیکن گیند اچھلکٹ سیدھا وکٹ میں لگ گئی اور قسمت خراب ہونے کے قارن کیل راہول کچھ اس طریقے سے بولٹ ہو گئی اس کے بعد کیل راہول کی بھی یہ چھوٹی دس گیندوں کی رپاری چھہ رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی اس کے بعد میدان میں کپتان ویرات کولی نے بلے بازی کے مورچے کو تو سمالہ ساتھی کچھ بڑے شوٹس بھی لگائے اری کے گیارویں اوور کی تیسری گیند کو ڈی گرینڈ ہوم نے کچھ اتنے زیادہ سلو ڈیوری میں تبدیل کر دیا کہ اس سے پہلے کی کپتان ویرات کولی اس پر کوئی شوٹ کھیل پاتے گیند جا کر سیدھا وکٹ میں لگ چکی تھی اور کپتان ویرات کولی کلین بورڈ ہو گئے تھے آپ کو بتا دے کہ آؤٹ ہونے کے بعد تو کولی کو بھی نہیں یقین ہو پا رہا تھا کہ وہ آخر کار اپنا وکٹ کیسے گوا بیٹھے ساتھ ہی کولی کے اٹھار رنوں پہ آؤٹ ہونے کے بعد گیارویں اوور کی تیسری گیند تک بھارتی ٹیم کچھ اسی طریقے سے اپنے چار وکٹ گوا چکی تھی پرنتو اب اگلے دس اوور تک ہاردک پانڈیا نے مہیندر سنگھ دھونی کے ساتھ مل کر بڑی سمجداری سے اپنی ٹیم کے لئے ایک مجبوط پارٹنشپ جھٹانی چاہی پھر بیسویں اوور کی پہلی گیند پر ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں ہاردک پانڈیا بھی کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری تیس رنوں پر سماپت ہو گئی اس کے بعد میدان میں دھونی کا ساتھ دینے کے لئے دنیش کارتک تو بری طریقے سے فلوپ رہے آپ کو بتا دے کہ اسی اوور کی چوتھی گیند پر ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں دنیش کارتک ایک آسان سا کیس تھما بیٹھے تو مہیندر سنگھ دھونی ابھی بھی میدان پر موجود تھے اور کہیں نہ کہیں سب کو امید تھی کہ دھونی بھارتی دیم کے سکور کو آگے لے جا سکتے ہیں رنٹو تیسویں اوور کی تیسری گیند پر دھونی نے بھی ایک لا پروہی بھرا شوٹ کھیل دیا جس کے بعد وہے بھی کیچ آؤٹ ہو گئے مہیندر سنگھ دھونی کی پیالیس گیندوں کی یہ دھیمی پاری میس سترہ رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی ساتھی اس کے بعد پاری کے انتیسویں اوور کی چوتھی گیند پر بھونیشور کمار کا محس ایک رنٹ پر وکٹ گر گیا لیکن ابھی تو رویندر جڑے جا کا طوفان آنا باقی تھا دوستو بھلے ہی بھارتی ٹیم کے باقی بلے باز اتنا زیادہ نہ چل پائے ہو لیکن رویندر جڑے جا نے آج میدان میں آ کر جوڑ دار بلے بازی کر کے دکھائی جس کے بعد میدان میں آگے چل کر رویندر جڑے جا نے اس دھاکڑ بلے بازی کو جاری رکھا اور اپنا عرشتک بھی پورا کر لیا تھا صرف اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سنکٹ کے سمیں میں رویندر جڑے جا نے آج پچاس گیندوں کا سامنا کرتے ہو چوون رنوں کے ایک طوفانی پاری کھیلی جس نے کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کی لاج بچالی پر انتو پھر 49 میں آور کی پہلی گیند پر جڑے جا کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد میدان میں کلدی پیادب نے بھی ایک 19 رنوں کی چھوٹی وقت طوفانی پاری کھیلی لیکن پھر ویہ بھی اگلے ہی آور میں اپنا وکٹ گوا بیٹھے دوستو کچھ اسی طریقے سے ساری کی ساری بھارتی گرگٹ ٹیم پاری کے 40 میں آور تک ہی 189 کے سکور پر سمٹ گئی لیکن بھارتی ٹیم کا حال تو اور بھی زیادہ برا ہو جاتا اگر آج میدان میں رویندر جڑے جا بلے بازی نہیں کر کے دکھاتے دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کا ٹاپ آرڈر بری طریقے سے فلوپ ہو گیا میڈل آرڈر تو کچھ کر ہی نہیں پایا لیکن رویندر جڑے جا نے ٹیم کا سٹینڈ لیا اور اکیلے بلے بازی کرتے ہو چلے گئے کہ کارن 1500 تک نہ پہنچنے والی بھارتی گرگٹ ٹیم 189 رن تک تو پہنچ ہی گئی جس کے بعد ہر جگہ رویندر جڑے جا کی تعریف کی جا رہی ہے ساتھ ہی اس بات کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ جڑے جا کو ہر میچ میں کھلایا جائے لیکن دوستو رویندر جڑے جا کی مشکل سمیہ میں اتنی توفانی پاری کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے کی شروعات میں اصلی ڈراما تو ہوا روحی شرما کے وکٹ کو لے کر دراصل یہ پورا واقعہ پاری کے دوسرے آورکاٹ جسے ڈال رہے تھے اور نیوزلینڈ کی ٹیم کے تیز گیند باز ٹرینٹ بولٹ اور سٹرائک پر کھڑے تھے روحی شرما اور اس آور کی دوسری گین جو کہ ایک شاندار سونگ ڈیلیوری تھی جا کر لگی سیدھا روحی شرما کے پیڈ پر جس کے بعد ٹرینٹ بولٹ اور نیوزلینڈ کی ٹیم کے باقی کھلاڑیوں کی بھاری اپیل کو دیکھتے ہوئے میدانی امپائر دباف میں آگئے اور انہوں نے روحی شرما کو وہی آؤٹ بھی قرار دے دیا حالانکہ روحی شرما پوری طریقے سے شورٹ تھے کہ وہ LBW آؤٹ تو نہیں ہیں اس کے بعد روحی شرما نے بھی ترنتی DRS ریویو کی مانگ کر دی اور جب تھرڈ امپائر نے ریویو میں دیکھا تو یہی پائے گے کہ گیند روحی شرما کے پیڈ پر تو لگی ہے لیکن یہی ڈیسیزن کافی زیادہ کلوز ہے تو اس لیے امپائر سکولی اس کا ڈیفیسلہ مانا جائے گا اور امپائر سکول کے حساب سے تو روحی شرما پہلے سے ہی آؤٹ دیے جا چکے تھے جس کے قارن روحی شرما کی پاری دو رنوں پر سمافت ہو کر رہ گئی دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر میدانی امپائر روحی شرما کو آؤٹ نہیں دیتے تو شاید ان کا وکٹ نہ گرتا ان تو اتنا کلوز ڈیسیزن ہونے کے باوجود میدانی امپائر نے روحی شرما کو آؤٹ دینا ہی ضروری سمجھا لیکن اس کا کھامی آزا بھکت نہ پڑا روحی شرما کو اپنا وکٹ دو رنوں پر گوا کر ساتھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس بار آئی پیل کے سیزن میں بھی روحی شرما کا بلہ اتنا زیادہ نہیں کر جا ایسے میں جب پریکٹس مقابلے میں وہ محض دو رن پر آؤٹ ہو گئے وہ بھی امپائر کی گلتی کی وجہ سے تو کئی نہ کئی ان کے چہرے پر اداسی دیکھی جا سکتی تھی لیکن دوستو ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا میدانی امپائر کا فیصلہ صحیح تھا یا پھر روحی شرما کے ساتھ بیمانی ہوئی ہے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو ورلڈ کپ 2019 کا آگاز آخرکار اس کے پریکٹس مقابلوں کے ساتھ ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ اب تک لگ بگ ہر ایک میتپونٹ ٹیم جیسے کی آسٹریلیا ساؤت ایفریقہ یہاں تک کی پاکستان اور افغانستان کی ٹیم بھی اپنا پریکٹس مقابلہ کھیل چکی ہیں ساتھ ہی ایسا ہی ایک اور پریکٹس مقابلہ یا یوں کہہ لیجئے کی اہم مقابلہ بھارت اور نیوزلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں پچیس تاریخ یعنی کہ آج لندن کے اوول میں کھیلا گیا دوستو یہاں مقابلہ اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ خاص ہونے والا ہے کیونکہ بھارت اور نیوزلینڈ دونوں ہی ٹیمیں اور ورلڈ کپ کی سب سے دو مجبوط ٹیمیں مانی جاتی ہیں جسے کی یہاں بات تو تیہ ہو جاتی ہے کہ یہاں مقابلہ کافی زیادہ رومانچک رہے گا اور اگر آپ اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سٹار کی اپلیکیشن پر یا پھر ہوت سٹار کی ویب سائٹ پر اس مقابلے کو لائف دیکھ پائیں گے اب اگر دوستو خاص طور پر بات کری جائے اس مقابلے کی تو لندن کے اوول میں کھیلے جانے والے اس مقابلے میں دونوں ہی ٹیمیں ایک دوسرے پر بھاری پڑتی نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے اگر بات کری جائے نیوزلینڈ کی ٹیم کی تو اس ٹیم کے پاس کافی زیادہ انبھوی کپتان ہے کین ویلیمسن کے روپ میں تیس ٹیم کے پاس مارٹن گپٹل کولین منرو و روس ٹیلر جیسے انبھوی و دھوا دار بلے بازوں کی تو بھرمار ہے